جے گروہ جی سنگا جی آج سنڈے ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے سنڈے کا گروہ جی آج سنڈے والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکھت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسو کو لے کر دکھت پیسو کی پریشانی فائننشل پرابلم اگر آپ کے گھر میں چل دیئے سنگا جی تو آج کا یہ سنڈے کا سپیشل سسنگ صرف اور صرف آپ کے لئے گروہ جی نے آج یہ بلیس کر دیا ہے سنگا جی اگر آپ آج کے یہ سپیشل سسنگ کو سن لوگے نا اس سسنگ کو سننے کے بعد آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا گروہ جی آپ کے اوپر کرپا کر دیں گے سنگا جی گروہ جی آپ کے پورے پریوار کو بلیس کر دیں گے تو میری بات آپ مانو سنگا جی میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے ویمتی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری بات مانو آج کے اس سنڈے کے سپیشل سسنگ کو ضرور سنو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت جانا اور نیچے لائک شیئر کرنے کا بٹن آرہا ہے سنگا جی اس کو بھی ضرور دبانا تاکہ یہ سسنگ آگے اور سنگت تک جائے اور سنگت اس سسنگ کو سنے اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو ملے جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی سنگا جی آج ہم سب موہیت انکل جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں لائف میں بہت کچھ دیکھا ہے سنگا جی اتنا کچھ دیکھا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں سنگا جی اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے اور آج یہ برا ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں میرے پاس سنگا جی بڑا پیسہ تھا پیسے کی کوئی دکت نہیں تھی پر سنگا جی میرے اندر اہنکار آ گیا تھا کیونکہ پیسہ بہت تھا دیکھا ہم نے سنگا جی میں بس اپنے پیسے کو سنگا تھا کی پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے سنگا جی میں اپنے بھائی بہن ممی پاپا سنگا جی میں کسی کو بھی کچھ سمجھتا نہیں تھا کیونکہ میں نے گلٹ دھنگ سے سنگا جی خوب سارا پیسہ کما لیا پر وہ پیسہ میرے کام نہ سکا میرے کام نہ سکا سنگا جی میرا naam موہت ہے اور میں گروہ جی کی سنگر تو میں دلی کے اندر رہتا ہوں سنگر جی میں دلی کا رہنے والا اب کیا ہوتا ہے دیکھو آپ پیسہ آنے کے بعد سنگر جی میری مطلب کی لائف کا جو تھا نا بلکل سنگر جی میں بدل جگہ تھا جو میرے یار دوست تھے سب سنگر جی سب ختم ہو گیا سب ختم ہو گیا سنگر جی بس میں پیسے کو بس سمجھتا تھا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے ایک دن کیا ہوتا ہے سنگر جی کہ میرا دوست میرے پاس آتا ہے میرے سے کچھ پیسے مانگنے کے لئے میرے پاس سو لاکھوں روپے تھے اس ٹائم وہ میرے سے کہتا ہے یار میرے کو بیس ہزار روپے چاہیے میرے کو اپنے بیٹے کا سکول میں ایڈمیشن کروانا ہے تو تو کیا میرے کو پیسے دے دے گا میں ترکو دو چار دن میں لوٹا دوں گا میں نے سنگر جی میری جیب میں اس سمجھے ایک لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے میں نے اس کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکالا میں نے کہا چل یہاں سے بھاگ جا یہاں کچھ نہیں ملنے والا سنگر جی میں نے لوگوں کی مدد نہیں کری نا آج میں سڑکوں کے اوپر گھوم رہا ہوں سنگر جی سڑکوں کے اوپر نہ میرے پاس کوئی کام ہے نہ کوئی جوب ہے کچھ نہیں ہے سنگر جی میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ ختم پیسہ ہونا چاہیے سنگر جی یہ نہیں کہہ رہا پیسہ بلگل بھی نہ ہو پھر تو آپ سڑکوں کے اوپر آ جاؤ گے پیسہ ہو پر اتنا بھی نہ ہو کہ دماغ ہی خراب ہو جائے میرا سنگر جی دماغ خراب ہو چکا تھا پیسوں کے چکر میں اور میں سب رشتے ناتے سنگر جی سب میرے ختم ہو گئے میرے ممی پاپا بھائی بہن سنگر جی سب سے میں نے رشتے ختم کر دیئے صرف پیسے کے چکر میں تب پیسہ میرے پاس تھا میرے ممی پاپا بھائی بہن میرے پاس نہیں تھے آج سنگر جی نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ میرے پاس میرے پاس میرے پاس سنگا جی نہ میرا گھر ہے اب میں بالکل سنگا جی مجھے سمجھنے آتی ہے میں کیا کروں کیا کروں سنگا جی مجھے بالکل سمجھنے آتی ہے ایک دن کیا ہوا سنگا جی تم میں اپنے گھر میں رہتا تھا پیسہ میرے پاس تھا کیا ہوتا ہے کہ میرے پاپا کی سنگا جی بڑی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور میرے پاپا سنگا جی ان کے پاس نہ دیکھو انہوں نے بہت محنت کریا ہے ہمیں پڑھایا لکھایا بہت کچھ کیا سنگا جی اب ان کے پاس نہ کچھ نہیں تھا مطلب پیسے وغیرہ سب کچھ بالکل سنگا جی وہ ریٹائرڈ ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی سنگا جی نہیں تھا اب ان کی طبیعت خراب ہو گئی میرے بڑے بھائی نے سنگا جی میرے سے کچھ پیسے مانگے کہ یار زیادہ تھوڑے پیسے دے دے میں نے پاپا کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے میرے پاس ابھی پیسے ہیں نہیں تو میں تر کو دے دوں گا ایک دو دنوں کے اندر اندر میں نے سنگا جی اپنے پاپا کا بتا ہوا اپنے پتا کا سنگا جی علاج کروانے کے لئے پیسے نہیں دیئے میں ایسا سا انسان ہوں میرے کو تو سنگا جی میرے کو تو لگتا ہے کہ میں نرکوں کے اندر جاؤں گا سنگا جی میں نرکوں کے اندر جاؤں گا کیونکہ دیکھو دھرتی پر اس دنیا میں سنگا جی ہمارے جو بھگوان ہیں سب سے پہلے گروہ جی تو ہے ہی ہیں ساکشات وہ تو شیف جی ہیں سنگا جی سب سے پہلے ماتا پتا جو ہم اس دنیا میں لے کر آئے اگر ہم انہی کو سنگا جی ہم پوچھنی رہے ہیں انہی کی ہم پوجا نہیں کر رہے ہیں انہی کی ہم سیوہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم باقی ہم ہم کس کی سیوہ کریں گے آپ مجھے بتاؤ ہم ان کو تو پوچھنی رہے ہیں اور ہم مندروں میں جا کے گھنٹیاں بجا رہے ہیں وہ کیا اچھی بات ہے گھر میں آپ کے بھگوان بیٹھیں آپ کے ممی پاپا ساکشات جو آپ کو اس دنیا میں لائجنوں نے آپ کے لئے کتنا کچھ کیا آپ کو پڑھایا لکھایا محنت کری اپنے پسینے نکالے اور آپ ان کو کیا کر رہے ہو اور آپ جا رہے ہو مندروں کے اندر گھنٹی بجانے کے لئے سنگا جی یہ کونسی بات ہوئی میرے کو سنگا جی میں سچ کہتا ہوں میرے کو لگتا ہے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ میں نرکوں کے اندر جاؤں گا نرکوں کے اندر اور آج کی ریٹ میں سنگا جی جو لوگ میرے سامنے سنگا جی جو میٹ سے پیسے مانگنے کے لئے آتے تھے میرے دوست سنگا جی وہ آج اتنے بڑے بڑے گھر ہے ان کے گاڑی ہیں ان کے پاس کام ان کے پاس اور میں سڑکوں کے اوپر ان کے گھر کوئے ان کے گھروں کے باہر سے نکالتا ہوں سنگا جی میں آج کروں وہ کہتے ہیں نا سنگا جی کہ ٹائم کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا ٹائم ہمیشہ آج کسی کہے تو کل کسی کہے ہے نا میرا ٹائم تھا میرے پاس پیسہ تھا پر میں نے پیسوں کی قدر نہیں کری قدر نہیں کری میں نے پیسوں کی جن لوگوں کی میرے کو ہیلپ کرنی چاہیے تھے ان لوگوں کی میں نے ہیلپ نہیں کری تو سنگا جی آج میری لائٹ میں یہ سمیں میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھو دکھ تو بہت ہوتا ہے سنگا جی دکھ بڑا ہوتا ہے کہ میں نے کیا 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 ہے سنگا جی اتنے برے کام کرے ہیں اتنے برے کام کرے ہیں پر میں گروہ جی کو مانتا رہا گروہ جی کے پاس جانا میں نے نہیں چھوڑا سنگا جی آج تک نہیں چھوڑا چاہیہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں گاڑیاں نہیں ہیں گھر نہیں ہیں پر سنگا جی میں کئی بار تو پیدل ہی چلتے چلتے ہی گروہ جی کے بڑے مندر میں چلا جاتا ہوں جب مجھے موقع ملتا ہے پیدل سنگا جی کہاں میں رہتا ہوں ایک کونے میں اور گروہ جی کا جو بڑا مندر ہے میرے گھر سے کتنا دور ہے میں سنگا جی شالی مارباغ میں رہتا ہوں ڈلی میں ایک جگہ ہے شالی مارباغ آپ خود اندازہ لگا لو شالی مارباغ سے گروہ جی کا چھترپر جو مندر ہے گروہ جی کا آشرم کتنا دور ہے سنگا جی اور یہ سب سنگا جی یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے آج میرے پاپا میرے ممی میرے بھائی بہن سب خوش ہیں سب اپنے گھر میں رہ رہے ہیں پر سنگا جی جو میرا بھائی میرے سے سنگا جی گاڑی مانگتا تھا کہ مجھے گاڑی دے دے میرے کو تھوڑا سا کام ہے میرے کو باہر جانا ہے میں ابھی ایک دو گھنٹے میں آ جاؤں گا سنگا جی میں اس کو گاڑی ملیتا تھا میں اس کو منع کر دیتا تھا آج وہی میرا بھائی سنگا جی اس کے گھر کے بعد چار چار گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور میں پیدل گوم رہوں سڑکوں کے اوپر اس کو کہتے ہیں کسمت اس کو کہتے ہیں سنگا جی کسمت کی مار اوپر والے کی سنگا جی جب لاتھی لگتی ہے نا تو اس کی آواز نہیں آتی پھر آواز نہیں آتی سنگا جی لگتی جاتی ہے لگتی جاتی ہے بس پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ سب سنگا جی ہمارے اپنی کرم ہیں سنگا جی یہ سب کرموں کا حساب ہو رہا ہے اسی جنم میں سب کچھ ہوتا ہے سنگا جی اسی جنم میں اور میں آپ کو ایک بات اور ہوتا ہوں سنگا جی پلیز آپ سسنگ کو لائک کرتے جائیے میں بڑا پریشان ہوں سنگا جی بہت زیادہ پریشان ہوں میں چاہتا ہوں ہر ایک سنگت اس سسنگ کو سنے گروہ جی کی بلیسنگ ان کو ملے کیونکہ سنگا جی دیکھو یہ ٹائم جو چل رہا ہے نا بھی یہ میری لائف کا سب سے برا سمیں اور مجھے نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا مجھے نہیں پتا سنگا جی کیونکہ میرے کو اتنی بیماریاں آج کل ہو چکی ہیں سنگا جی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بلکل برباد بلکل سنگا جی میں ختم ہوں میں اب جینا نہیں چاہتا سنگا جی میرے سے اب جی آئے مطلب جینے کا من ہی نہیں کرتا سنگا جی میرا جینے کا من ہی نہیں کرتا من کرتا ہے بس اب میں کئی ایسی جگہ چلا جاؤں کہ جہاں جا کے بس صرف میں ہوں اور وہاں گروہ جی ہوں بس میں نہیں چاہتا سنگا جی جینا ابھی میری عمر پتہ ہے کتنی ہے سنگا جی پنتالیس سال اور پنتالیس سال کی ایج میں سنگا جی فورٹی فائیو ایئرز کی ایج میں دیکھنے والے کو بتا ہے میں کتنی طرقہ لگوں ہوں ساٹھ سے پینسٹھ سال کا سنگا جی میں لگتا ہوں کیونکہ میرے حالات اتنے خراب ہیں حالات اتنے خراب ہیں سنگا جی میں کیا کروں بہت پریشان ہوں سنگا جی میں ایک بات شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ گروہ جی کی سنگت نے میری کتنی مدد کری جبکہ میں نے ان کے ساتھ کتنا برا کرا سنگا جی یہ بات تب کی ہے جب میرے پاس خوب سارا پیسہ تھا گاڑی تھی گھر تھا کیا ہوتا ہے تب بھی سنگا جی میں گروہ جی کے بڑے مندر میں جاتا تھا تو میرے گھر کے پاس سنگا جی ایک انکل رہتے تھے تب نا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اگر بڑے مندر جا رہے ہو اکیلے جا رہے تو مجھے بھی لے چلنا میں نے کہا ٹھیک ہے میں لے چلوں پھر سنگا جی بعد میں میرے دماغ میں بات آئی کہ ارے میں اپنی گاڑی پر ان کو کیوں بٹھاؤں میں نے گاڑی لاکھوں روپے خرچ کر کے لیے وہ تو ایسی بیٹھ جائیں گے میرے ساتھ میں سنگا جی میرا دماغ دیکھو میرا دماغ دیکھو سنگا جی کتنا خراب ہو چکا تھا میرے کو آج خود ہسی آتی ہے اپنے اوپر خود ہسی آتی ہے کہ میں یہ کام کیا کر رہا تھا کیا میں سوچ رہا تھا سنگا جی میرے دماغ جب ایسی بات آئی تو میں نے دیکھو وہ انکل اپنے گھر کے بعد تیار کھڑے ہوئے ہیں اور میں دوسری گلی میں سے باہر نکل گیا اپنی گاڑی لے کر ان کے مجھے کال پہ کال آ رہے ہیں کہ یا تو آیا نہیں موہد تو آیا نہیں سنگا جی جب ان کا کال میں نے تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا تو وہ مجھے کہتے ہیں میں تیار کھڑا ہوں تو آیا نہیں میں نے کہا میں تو مندر پہنچ بھی چکا سنگا جی انہی انکل کی گاڑی میں آج مطلب نہ ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ انہی انکل کی گاڑی میں بیٹھ کے میں کبھی کبھی گروہ جی کے بڑے مندر میں جاتا ہوں تب ان کے پاس گاڑی نہیں تھی کچھ نہیں تھا ان کے پاس آج ان کے پاس سب کچھ ہے مجھے خوشی ہوتی ہے پر سنگا جی دکھ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور وہ میرے ساتھ کتنا کر رہے ہیں پر میں نے ان کے ساتھ کیا 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 سنگا جی بتاؤ آپ اب تم میں نے آپ کو ایک دو باتیں بتائی ہیں سنگا جی اتنا میں نے برا کرائے لوگوں کا اتنا برا کرائے سنگا جی مطلب نہ آپ کو بتا نہیں سکتا ابھی جیسے صبح ہو رہی ہے نا ابھی جیسے صبح ہے سنگا جی رات ہو جائے گی شام ہو جائے گی پر میں اپنے جو میرے یہ غلط کام کیے ہوئے نا میں یہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اتنے سارے ہیں ایک دو تو بتاؤں بھی اتنے سارے سنگا جی اسی کی سجا آج مجھے مل رہی ہے میں نے جو برے کام کیے اپنی لائف کے اندر سنگا جی میں تو آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہڑا کم بھی ہے نا پیسہ کم بھی ہے تو آپ اس میں خوش رہو آپ شکر مناؤ اپنے پریوار کے بیچ تو ہو پریوار کے ساتھ تو رہ رہے ہو نا سب سے بڑی بات یہ ہے سنگا جی میرے کو دیکھ لو آپ میرے پاس پیسہ تھا دھن دولت تھا سب کوئی تھا پر سنگا جی آج کی ڈیٹ میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سنگا جی کچھ بھی نہیں ہے میں تو آپ کو یہ ہی کہوں گا آپ مجھے دیکھ لو اہنکار سنگا جی آج میرے کو کہاں سے کہاں لے آیا اہنکار کہاں سے کہاں میرے کو لے آیا سنگا جی آج میں سڑکوں کے اوپر رات کو سوتا ہوں سڑکوں کے اوپر ابھی بھی سنگا جی جو میں سسنگ شیئر کر رہا ہوں نا آپ کے ساتھ یہ میرا فون نہیں ہے آپ کو لگ رکھا کہ میں باہت سوتا ہونا وہ مطلب جو مطلب جنگا گھر ہے وہ وہ گروہ جی کی سنگت ہے وہ میرے سے سرسنگ شیئر کروارے ہیں وہ میرے سے سرسنگ شیئر کروارے ہیں سنگت جی آج اپنا فون دے کر مجھے یہ ہوتی ہے گروہ جی کی کرپا گروہ جی کی کرپا یہ ہوتی ہے سنگت جی پلیز آپ سرسنگ کو لائک کرو شیئر کرو میں نہیں چاہتا کبھی کسی کا برا سمیں آئے جیسا میرا آئے میں نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا سنگت جی کبھی کوئی سنگت پریشان ہو دکھی ہو کیونکہ سنگت جی میں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے اب میرا جینے کا بلکل من نہیں کرتا بلکل بھی من نہیں کرتا سنگت جی بس کیا کروں ٹائم کاٹ رہا ہوں ایک ایک دن کر کے سنگت جی اپنا سمیں کاٹ رہا ہوں بس جب بلاوا آئے گا یہاں سے چلا جاؤں گا چلا جاؤں گا سنگت جی پلیز آپ سرسنگ کو لائک کرو شیئر کرو نیچے بٹن آ رہا ہے لائک شیئر کرنے والا جے گروہ جی شکرانہ گروہ جی جے گروہ جی سنگت جی آپ سب کو ہاتھ جوڑ کر جے گروہ جی جے گروہ جی سنگت جی سرسنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلیز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نینے سرسنگ سننے کو مل سکیں جے گروہ جی سنگت جی